نحمده ونسلی ونسلم علی رسول کریم علیه وعلا آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا دخلوا فی السلم کافہ صدق اللہ مولانا العظیم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا شفیع المذنبین کچھ دنوں سے انتہائی قرب میں مبتلا ہوں یہ ہم اہل سنت کو ہو کیا رہا ہے انتہائی گندی اور غلی زبان اپنے موقف کے مخالفوں کے بارے میں استعمال کی جا رہی ہے حالانکہ مومن کون ہوتا ہے نبی کریم علیہ السلام کی تعلیمات سامنے رہنی چاہیے ہیں مومن لانتان کرنے والا نہیں ہوتا برا بھلا کہنے والا نہیں ہوتا گالیاں دینے والا نہیں ہوتا تو مومنوں کو چاہیے کہ اپنی زبانیں سنبھال کے رکھیں اور مومن جو ہے دوسرے مسلمان کو خاک کتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہو اس کو حقیر نہیں سمجھتا اور اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھتا میرے بیٹے یاد رکھنا ہم بڑے اس دن بنیں گے جس دن اللہ کریم ہمیں بخش دے گا دینی مسائل ہیں ان مسائل میں ہمیشہ سے علماء میں اختلاف چلا آ رہا ہے لیکن وہ شائستگی سے اختلاف کرتے تھے دلائل سے بیان کرتے تھے لوگ سنتے بھی تھے جس کی دلیل انہیں اچھی لگتی تھی اس دلیل کو فالو کر لیتے تھے پچھلے چند دنوں سے چند مہینوں سے کچھ مسائل میں بڑی شدت اختیار کی جا رہی ہے ایک مسئلہ ہے حضرت جناب ابو طالب کے ایمان کا ہمارے اہل سنت کے علماء دونوں طرف گئے ہیں کچھ نے ان کے ایمان کا قول کیا ہے کچھ نے سکوت اختیار کیا ہے لیکن ان کے احترام میں کوئی کمی نہیں حضرت اور جناب کی الفاظ سے انہیں یاد کرتے ہیں لیکن مسئلہ یہ بنا کہ یہ کہنا شروع کر دیا گیا کہ جو لوگ ان کے ایمان کے قائل نہیں ہیں وہ حرامی ہیں اور ادھر سے بھی کہنا شروع کر دیا گیا جو ایمان کا قائل ہے وہ حرامی ہے تو شدت تو دونوں طرف سے آئی نا تو یہ تو فری مسئلہ ہے کوئی قطی مسئلہ تو نہیں آپ قطی مسائل کو چھوڑ کر فری مسائل میں الجو گے تو پھر ایسے ہی ہوگا نا پھر زیادہ دکھ کی بات یہ ہے کہ میں اگرچہ کچھ مسائل میں ان دونوں ساتھیوں دوستوں کے حق میں نہیں ہوں جن کے خلاف حضور داتا گنج بخش علیہ الرحمہ کے عرص مبارک میں انگامہ آرائی کی گئی مجھے یہ سب کچھ دیکھ کر بڑا دکھ ہوا پتا ہے اس کا نتیجہ کیا ہوگا اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اگلے سال خاکم بدہن مجھے لگتا ہے اگلے سال عرص شریف پر کوئی تقریر نہیں ہو سکے گی یہ مولوی لوگ جو ہیں ان کی تقریروں کی وجہ سے ہنگامہ ہوتا ہے داتا گنج بخش علیہ الرحمہ کی مقدس جامعہ مسجد کو ان ہنگاموں سے پاک کرنا چاہیے تو اس کے ذمہ دار کون لوگ ہوں گے تو کیا یہی شرافت کا طریقہ رہ گیا ہے کہ کسی کو تقریر نہ کرنے دو شور مچاؤ نعرے بازی کرو کہ آج صرف ایک گروپ ہی نعرے بازی کرنا جانتا ہے دوسرے گروپ کو نعرے بازی کرنا نہیں آتی کیا یہی اسلام رہ گیا ہے پھر ایک خطیب صاحب کا کلم میں سن رہا تھا کہ ہماری جماعت کو کمزور مت سمجھنا جو ہماری جماعت میں کہ حق میں جو دو نمبر مولوی دو نمبر پیر نہیں بول سکتا وہ خاموش رہے وگرنا ہم اتنے کمزور بھی نہیں ہیں کہ ہم ان کو روک نہ سکیں اس طرح کی زبان استعمال کر کے آپ اپنی جماعت کو ہی بین کروائیں گے نہ اور کیا کریں گے پہلے آپ کے پرتشدد رویہ نے تھوڑا آپ کو نقصان دیا ہے اب آپ مزید خود اپنے آپ کو نقصان دیں گے کیا خیال ہے آپ کا کہ گولرہ شریف والا آستانہ کوئی کمزور آستانہ ہے صرف آپ کے پاس ہی ورکر نہیں ہیں ان کے پاس بھی لاکھوں مرید ہیں جان دینے والے عیدگاہ شریف والے کیا ان کے مرید نہیں ہیں ان کے بھی لاکھوں مرید ہیں ہزاروں مرید ہیں ان کے اگر آپ نے یہی رویہ اختیار کیا ہم نے کسی کو تقریر نہیں کرنے دینی تو پھر آپ تقریر کیسے کر سکیں گے کیا دعوت اسلامی والوں کے پاس ورکر نہیں ہیں سب سے منظم جماعت ہے وہ ان کے خلاف اگر بولو گے تو کیا وہ اگر اشارہ کر دیں تو لاکھوں ان کے مرید آپ کے جلسے میں نہیں پہنچ جائیں گے اشارہ کرنے کی دیر ہے تو خدارہ یہ ریت نہ ڈالیں اگر یہ عرفان شاہ اور حنیف قریشی ان کی تقریروں کو روکا جا سکتا ہے تو بھئی پھر میری تقریر بھی روکی جا سکتی آپ کی تقریر بھی روکی جا سکتی اور پھر کیا یہ لوگ راولپنڈی میں امن و امان سے جلسہ کر سکیں گے کیا حنیف قریشی صاحب کی جماعت نہیں ہے بڑے نوجوان ان کے ساتھ بھی ہیں اگر وہ بھی اس پر طلق ہے کہ ہم نے کسی مخالف کا جلسہ نہیں کرنے دینا تو پھر کیا ہوگا تو ملک کا تقسیم ہی کرنے کی بات ہے مسئلہ کو تقسیم کرنے کی بات ہے پھر بھی آتبان کے کہتا ہوں خدا کے لئے سب ایک ہو جاؤ وہ کام کریں جو نبی مکرم شفی موظم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں جو اللہ کا فرمان ہے ادعو الہ سبیل ربکا بالحکمت والموعزت الحسنت و جا دلہم باللتی ہے احسن اپنے رب کے رستے کی طرف دعوت دو بڑی حکمت کے ساتھ اور اچھے واس کے ساتھ اچھے واس اگر لڑنا بھی پڑے جدال بھی کرنا پڑے تو اس طریقے سے جدال کرو جو احسن ہو و جادلہم باللتی ہے احسن زبان مٹھی استعمال کرو اور قرآن پاک بیان کرو قرآن کا دامن چھوڑتا جا رہا ہے کہیں ایسے نہ ہو وقال الرسول یا رب ان قومت تخذوہا ذل قرآن محجورا کہ رسول قیامت کے دن شکایت لگائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم اے میرے پروردگار میری اس قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا کہیں ہم ان لوگوں میں شامل نہ ہو جائیں میرے بچوں یہ قرآن یہودیوں کے لیے بھی آیا ہے کہ وہ بھی اس سے نصیت حاصل کریں عیسائیوں کے لیے بھی آیا ہے کہ وہ اس سے نصیت حاصل کریں لیکن جو لوگ قرآن کو قبول کر چکے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑ چکے ہیں ان پر تو زیادہ لازم آتا ہے کہ وہ اس پر عمل کریں اور یہ میں ان دونوں ساتھیوں سے بھی کہتا ہوں کہ وہ بھی اپنی زبان پر کنٹرول رکھیں سخت زبان استعمال نہ کریں اللہ مجھے بھی قرآن کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے اور سب لوگوں کو قرآن کریم بھی کو اپنا مشن بنا کر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے